اس وقت ہم موجود ہیں کراچی الاسف اسکوائر پہ اور ایک جگہ ایسی ہے میں آپ کو گیٹ بتاؤں گا کہ اس گیٹ سے جیسے ہم ان ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم کراچی پاکستان سے نکل کر ڈائرک اگوانستان آگئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر نمکین روش کھانے کے لیے کراچی والوں کی لائنیں لگیویں رہتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم ابھی اگوانستان میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے آپ یہاں سے اگوانستان کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں نمکین روش کھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ پوری مارکیٹ ہے یہاں پر اگوانی چادریں رومال ٹوپیاں سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کھانی پینے کے بہت شوقین ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ گوش کا ایک بازار ہے اور یہاں پر زیادہ تر جو دکانوں میں گوش جو ہے وہ دنبے کا ملتا ہے سرتی کے موسم میں آپ کو اس ہوتل میں بھی لیے چلتے ہیں یہاں پر لوگ بڑی خوشی سے یہاں پر دنبے کا گوش کھانے کے لیے آتے ہیں وہاں پر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں یہاں پر لوگ بڑی یہ بھائی کون سا پر لوگ ہے اگوانی پر لوگ ہے یہ کس کا بکرے کا ہوتا ہے گائے کا ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے یہ اصل گائے کا ہوتا ہے اس میں بیپ میں بھی ہوتا ہے مٹن میں بھی ہوتا ہے بیپ میں بکا ہوگا ہے بیپ میں بنتا ہے اچھا بھائی یہ بتائیں گے نمکین روشت کہاں پر ہے یہ نمکین روشت ہے یہ نمکین روشت کے ساتھے شروع ہوگا ہے یہ کیا چیز کا ہوتا ہے بھائی نمکین روشت یہ کون سا ہے سرتی میں کراچی کے لوگ زیادہ کیا کھانے کے لیے آتے ہیں دمبے کا یہ نمکین روشت ہے اور نمکین بوٹی بھی بنائی جاتی ہے چلیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں نمکین بوٹی یہاں پر آپ رشت دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہے یہاں پر لوگ انتظار کر رہے ہیں سلام علیکم بھائی جانے یہ کون سا کون سی بوٹی ہے یہ یہ دمبے بوٹی ہوتا ہے کراچی کے لوگوں کا اتنا رشت کیوں ہے آج اتنا کراچی سر آپ کو اتوار دن بہت اچھا رشتے ہیں اور سردی میں زیادہ تر دمبے کا گوشت ہی کھائے جاتا ہے یہاں دمبے کا گوشت ہی کھائے جاتا ہے سکھ بوٹی ہے سکھ بوٹی ہے سکھ بوٹی ہے سکھ باپ آپ آنے چاہوڑ لامکین روش یہ سو منشور ہوتے کراچی میں سکھ بوٹی ہے سکھ بوٹی ہے نہیں میں نے اپنے دوستوں کو جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں میں اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں کراچی سے جیسے گیٹ کے اندر گھسا تو میں اگوانستان میں آگیا ہے ماشاء اللہ وہی سنجو بائی بائی دونوں یہ کیا کر رہے بھائی گرم کر رہے ہیں کوئلے پہ گرم کر رہے ہیں اس کو کیا کوئلہ روٹی بنا دیا کوئلہ روٹی ہے کوئلہ روٹی ہے مبار بھائی میں اپنے دوستوں کے ذاتھ کھانا کھانے کے لیے آیا ہوا تھا یہ ویڈیو بنانے کے چکروں میں انہوں نے کھانا شروع کر دیا نمکین روش موڈیو بنانے کے لیے ملکین روٹی ہے جی کامڑا بھائی آپ کیا کہیں گے کیا کھانے کے لیے آپ آئے ہیں یہاں پر روش روش یہ کیا چیز کا ہوتا ہے روش کھانا زمبا اور بکرہ بکرہ مکس ہوتا ہے کبھی زمبے کھاتا ہے کبھی بکرے کھاتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں یہاں پر یہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں وہ اتنا بتمیز دوست ہیں کہ اکیلے کھانا بھی شروع ہو گئے کھانا کھانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر گرم گرم کاوہ یہ آپ دیکھیں کھاوہ ہمارے دوست کامران اسے ہی اس کے ساتھ میں دیکھیں اس کے ساتھ ہی لواد مات ہوتا ہے اس کے ساتھ گھڑ ہوتا ہے میٹھی ٹوفی ہوتی ہے بادام ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے ہاں جو بھی ہے میٹھی جی رہی ہے یہ اس کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ بچہ پوچھنے کے لئے آتا ہے اور کچھ چاہیے نہیں چاہیے اچھا یہ بتا آپ کے پاس کیا کیا ملتا ہے سرک کباب کچھ چیز کا ہوتا ہے دھنبے کا ہوتا ہے پکرے کا ہوتا ہے سرک کباب جو ہے گائی کا ہے چربی جو ہے وہ دھنبے کا ہے اچھا تو یہاں پر زیادہ لوگ سردی کے موسم میں زیادہ کھانے آتے ہیں دھنبے کا گوشت ہاں بہت زیادہ آتا ہے ماشاءاللہ یہ مشہور بھی ہے بہت پہلا مشہور ہے ماشاءاللہ ادھر ابھی رشکش بھی پہلے سے زیادہ ہوا ہے ابھی پہلا جو تھا چور تھا اور کچھ اور تھا ابھی موسم بلکل سب عوام سستی میں ختم ہو گیا چور بھی نہیں ہے کنگڑا بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے سب لوگ دل بڑھ کے لیتا آتا ہے کانک آتا ہے آرام سے سکونت میں جاتے ہیں اچھا یہاں پر لوگ فیملی کے ساتھ بھی آتے ہیں آپ نے ہاں اور سامنے ادھر فیملی کے جگہیں فیملی کے بھی آتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالجلیل عبدالجلیل آپ یہاں پر کام کرتے ہو؟ چھے مہروانی شکریہ